موسیقی اسلام علیکم ایو جو فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کا رمضان بھی بہت اچھے سے گزر رہا ہوگا اللہ کا شکر ہے میرا رمضان بھی بہت اچھے سے گزر رہا ہے تو آج کے بلوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو افطار کی روٹین ہے وہ شیئر کروں گی اور میں آج افطار میں کیا بنا رہی ہوں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو دو سبردستی ریسپیس آپ لوگوں کو آج ملے گی جو کہ ہے ایک تو ہے برٹ پکوڑا اور دوسرا ہے پپڑی چارٹ جو کہ سب کو پسند رہتا اور پپڑی چارٹ تو میرا فیوریٹ ہے تو چلیے بناتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر لے لیا ہے چار میڈیم سائز کے آلو اور اس کو میں نے یہاں پر بوائل کر لیا ہے تو تین جو بوائل آلو ہے اس کا میں سٹف بنانے والی ہوں برٹ پکوڑے کا اور ایک جو آلو ہے میں اس کے کیوبز بنا کر اسے پپڑی چارٹ میں استعمال کرنے والی ہوں اسی لئے میں نے یہاں پر چار آلو کو بوائل کر لیا ہے آپ اپنے حساب سے بوائل کریں آپ کو جتنی کوئنٹیٹی بنانا ہے مطلب جتنے آپ کو برٹ پکوڑا بنانا ہے اس کے حساب سے آپ پھر آلو کو بوائل کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست سے پکوڑے اور بہت ہی زبردست سے چارٹ آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اس ریسیپی کے ساتھ اور اس کے بعد میں یہاں پر پھر ہرا مسالہ ہرا دھنیا اور پدینہ اور ہری مرچوں کو چاپ کر رہی تھی اور ساتھے ساتھ میں آلو کو بھی میش کر کر رکھ دی اور اس کے کیوبز بھی بنا کر میں نے رکھ دی ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھئے میں نے ایک پین میں دو چمت جتنا آئل ڈال دیا ہے اور آدھا سپون جتنا میں یہاں پر ڈال رہی ہوں زیرہ پھر اس میں جائے گا تھوڑا سا ادھرک لسن کا پیسٹ تو زیرہ کو ہم پہلے یہاں پر تھوڑا سا لال ہونے تک گھون لیں گے مطلب فرائی کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر جائے گا تھوڑا سا ادھرک لسن کا پیسٹ اور ادھرک لسن کے پیسٹ کو بھی ہم تھوڑا فرائی کر لیں گے تاکہ اس میں جو کچھاپن ہے وہ چلا جائے اس کے بعد پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے جو ہم نے میش کیا ہوا پرچائٹو ہے وہ یہاں پر میں ایٹ کر لوں گی اور اس کو بھی ہم پھر اچھے سے چمت سے اس طرح سے دیکھیں کھول کر پھر ہم اس کو اس طرح سے فرائی کریں گے اور اس کے بعد پھر اس میں جائے گا آدھا سپون جتنا نمک اور آدھا ٹیبل سپون جتنی اس میں جائے گی حلدی اور آدھا ٹیبل سپون اس میں جائے گی لال مرچ پاوڈر اور آدھا سپون جتنا یہاں پر میں نے ڈالا ہے دھنیا اور تھوڑے سے یہاں پر میں ڈال رہی ہوں چلی فلیکس اور اس سٹف کو پہلے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاس لے کر اسے بھی اس میں ایٹ کر لیا ہے اور کچھ لوگ اس میں پہلے ہی فرائی کر کر ڈالتے ہیں لیکن میں یہاں پر کچھ پیاز ہی اس میں ڈالتی ہوں لاسٹ میں تو اس طرح سے دیکھئے اسے پھر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ پیاز اور جو آلو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے پھر اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں یہاں پر ہرا دھنیا اور چاپ کی ہوئی ہری مرچیں تو ان سب کو ہم پھر اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد پھر ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے یہاں پر تھوڑا تھوڑا ہی ہم اسے پکائیں گے زیادہ پکائیں گے تو پھر یہ نیچے سے پکڑے گا اور یہ جو سٹف ہے وہ تھوڑا کڑک ہو جائے گا اسی لئے میں یہاں پر تھوڑی دیر ہی اس پر ایک سے دو منٹ کے لئے ہی یہاں پر پکاؤں گی پھر اس کو میں تھنڈا ہونے کے لئے سائٹ پر رکھ دوں گی پھر تو اس کو ہم تھنڈا ہونے کے بعد ہی ہم اس کی فلنگ کریں گے کیونکہ اگر ہم گرم سٹف اگر بریٹ پر ڈالیں گے تو پھر بریٹ ٹوڑ بھی جائے گی اور نرم بھی پڑ جائے گی تو اس کو پہلے ہم تھنڈا کر کر ہی پھر فلنگ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ بند کر ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو میں سائٹ پر رکھ رہی ہوں اس کے بعد میں یہاں پر بناوں گی ہری چٹنی میں یہاں پر بناوں گی تو میرے پاس جو پہلے ہری چٹنی تھی وہ خراب ہو گئی ہے میں فریج میں رکھنا بھول گئی تھی اس لئے میں یہاں پر پھر سے ہری چٹنی بنا رہی ہوں اور میں تھوڑی سی بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے آئٹ کیا ہے پودینہ دھنیا اور تھوڑے سے دو سے تین ہری مرچیں تھوڑا سا ایک جتنا درک کا ٹکڑا اور دو چمچ جتنا میں یہاں پر لیمبو کا رس اور دو سے تین آئس کیوپس اور تھوڑا سا نمک میں اس میں ڈال کر پھر اس کو اس طرح سے گرینڈ کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پر چٹنی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اور اب میں اس کو ایک چھوٹے سے باول میں ٹرانسفر کر دوں گی تو اس کو میں نے اس لئے بنایا ہے کیونکہ میں یہ پپڑی چارٹ میں استعمال کرنے والی ہوں اور اس میں میں نے زیرہ اور زیرہ میں نے اس میں نہیں آئٹ کیا ہے کیونکہ پپڑی چارٹ کی جو چٹنی ہے وہ تو تھوڑی سی سمبل ہی رہتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر بریڈ کو کٹ کروں گی اور بریڈ کو آپ جو بریڈ لے رہے ہیں آپ وہ تھوڑی سی اس طرح سے تھوڑی سی سٹریف بریڈ ہی لیں کیونکہ اگر آپ زیادہ نرم والی بریڈ لیں گے تو پھر وہ بریڈ جو ہے توٹ سکتی ہے پھر آپ کے پکوڑے خراب ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے آپ بریڈ لیں میں نے یہ بریڈ پستہ ہوس سے مانگوالی تھی پستہ ہوس کی بریڈ بہت اچھی ہے اسی لیے میں وہاں سے مانگاتی ہوں تو دیکھئے اس کو ہم یہاں پر کراس میں کٹ کر لیں گے ٹرائنگل کے جیسا شیپ اس کا آ جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے ایک سکنڈ میں ہماری بریڈ کٹ کر ریڈی ہو گئی ہے پھر میں اس کی سٹفنگ کر کر آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پر دیکھئے پہلے بریڈ کو میں ہٹا دوں گی یہاں سے پھر اس کے بعد میں اس پر کروں گی سٹفنگ تو یہاں پر میں بریڈ کو لے لوں گی اور اس پر ایک سپون جتنا یہاں پر میں سٹف دال کر پھر اس کو سپریٹ کروں گی چمچ سے اچھے سے تو یہ دیکھئے یہاں پر اسٹف بھرنے کے ٹائم پھر آپ کی اگر بریڈ اگر تھوڑی سی بھی نرم ہے تو پھر وہ دوچ سکتی ہے تو اس کو ہم اچھے سے نیچے ہی رکھ کر سٹفنگ کریں گے پھر یہاں پر ہم دوسری بریڈ رکھ کر اسے ہاتھ سے تھوڑا سا ہلکا سا پریس دیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے سے اچھے سے چھپک جائیں تو دیکھئے یہاں پر میں اس طرح سے سارے بریڈ کو اسی طرح سے فلنگ کر لوں گی اور آپ اسے پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ جب آپ اسے بیسن سے جب کوٹنگ آپ اس کی کریں گے تو پھر یہ کھول نہ جائے اسی لئے آپ تھوڑا سا اسے پریس کر کر ہی بنائیں تو اس کے بعد یہاں پر میں سارے بریڈ کو اچھے سے فلنگ کر لوں گی اور اس کو پھر میں سائٹ پر رکھ دوں گی اور آپ اسے جب آپ کو اس کو مطلب کھانے کے ٹائم پر ہی تھوڑی دیر پہلے آپ اسے فرائے کریں گے تو یہ گرم گرم میں ہی پھر اس کا ٹیسٹ آتا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے ساری فلنگز کو کر کر رکھ لیا ہے اور اب میں اسے سائٹ اور اب میں یہاں پر پپڑی کے لئے ڈو بنا رہی ہوں مطلب آٹا میں یہاں پر گوندھوں گی پپڑی کے لئے تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ اور اس میں میں نے تھوڑی سی اجوائن اور تھوڑا سا نمک اور تھوڑے سی یہاں پر میں چلی فلیکس اور اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پر ہرا دھنیا ڈال کر میں اس کو ایک ٹیبل جتنا اسپون میں آئل اس میں میں ایٹ کر لوں گی پھر یہاں پر میں اس کو ہاتھ سے پہلے اچھے سے مکس کر لوں گی سارے جو نمک وغیرہ ہے مکس ہو جانے کے لئے پھر یہاں پر دیکھئے ہم یہاں پر ایک میں آپ کو یہاں پر ٹپ دوں گی آپ یہاں پر جو ڈو بنا آئیں گے تو آپ اس کو ریسٹ بھی نہیں دینا ہے اور اس کو آپ اچھے سے ڈو بھی نہیں بنانا ہے اس کو صرف ہم رفلی یہاں پر دیکھئے اس طرح سے صرف میں پانی سے اسے دال کر ایک جگہ مطلب آٹا ہم اس کا کر لیں گے اس کو ہم آٹے کی طرح بلکل بھی نہیں گون دیں گے اور اس کو اسی وقت میں ہم پھر اس کے پپڑی بنا لیں گے اسے ریسٹ بلکل بھی نہیں دیں گے تو یہ بلکل کرسپی بن کر پھر ریڈی ہوں گے تو یہاں پر میں نے ڈو کے پھر چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لیے ہیں اس طرح سے پھر اس کو ہم اسی طرح سے بیل لیں گے تو میں یہاں پر ایک منٹ کے لیے بھی اسے ریسٹ نہیں دے رہی ہوں تب ہی ہمارے یہ پپڑی بہت اچھے بنیں گے ورنہ پھر یہ پوری کی طرح پھول جائیں گے تو یہاں پر دیکھئے میں چھوٹے چھوٹے جو پپڑی بنا رہی ہوں پہلے یہاں پر میں آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دوں گی تب تک آئل گرم ہوتا ہے پھر یہاں پر میں پپڑی کو بھی بیل لوں گی تو اس سائز کے آپ پپڑی چارٹ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ تھوڑے بڑے سائز کے بنا کر اسے توڑ کر بھی بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پر چھوٹے چھوٹے راؤنڈ والے پپڑی بنا رہی ہوں اور میں اسے ایک کے اوپر ایک رکھوں گی پھر میں اس کو سارے جو پپڑی ہیں ایک کے اوپر ایک رکھ کر ہی اسے فوک سے پھر میں اس میں ہولز بنا لوں گی تاکہ یہ پھولے نہ تو یہاں پر دیکھئے اگر آپ فوک کو اس طرح سے اگر چوبا لیں گے تو پھر آپ کا کام ایزی ہو جائے گا یا پھر آپ اس کو سپریٹلی بھی فوک سے پھر اس کے ہولز بنا سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ڈائریکٹ آئل میں ڈال دیں گے آئل میں ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کو اچھے سی تھوڑا سا لال ہونے کے بعد پھر ہم اس کو نکال دیں گے آئل سے تو یہ دیکھئے یہاں پر ہمارے پپڑی چارٹ اس کلر کے ہونے کے بعد پھر ہم اس کو آئل سے نکال لیں گے اگر آپ اس میں فوک سے اگر نہیں چھپائیں گے تو پھر یہ اکتم ہی پوری کی طرح نرم بنیں گے اور پھول جائیں گے تو اسے ضروری ہے اگر آپ پپڑی بنا رہے ہیں تو آپ اس میں ہولز ضرور بنائیں یا تو آپ فوک سے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ کسی اور چیز سے بھی اس میں ہولز بنا سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس طرح سے سارے پپڑی بنا کر ریڈی کر لیے ہیں اور یہ دیکھئے کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے اور یہ بہت ہی کرسپی بن کر نکل رہے ہیں تو اس طرح سے آپ اس طرح سے اگر پپڑی بنائیں گے تو آپ کی پپڑی جو ہے وہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی کرنچی بنے گی یہ دیکھئے تو اس طرح سے میں نے یہاں پر سارے پپڑیوں کو فرائی کر کر ریڈی کر لیا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ کتنے کرسپی بنے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر سارے پپڑیوں کو بنا کر ریڈی کر لیا ہے اور اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو اس کا مسالہ بنانا بتاؤں گی تو مسالے میں بنانے کے لیے یہاں پر آدھا چمچ جتنا میں لال مرچ پاورڈر آدھا چمچ یہاں پر کالا نمک اور آدھا چمچ زیرا پاورڈر اور آدھا چمچ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے چارٹ مسالہ ان چار چیزوں سے ہم یہاں پر اس کا مسالہ بنا کر ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پر مسالہ بن کر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور اس میں جو لمس ہیں پھر ہم اس کو بھی صحیح کر لیں گے تو یہ دیکھئے مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ پپڑی چارٹ میں کیا جائے گا یہاں پر دیکھیں پپڑی اور یہ ہے شو ٹماٹروں کو میں نے چاپ کر لیا ہے آلو کو بھی میں نے اچھے سے کیوبز چھوٹے چھوٹے بنا لیے ہیں دھنیا اور کٹنگوی لال مرچ سوری ہری مرچ انار میٹھی چٹنی اور ہری چٹنی دہی اور میں نے ابھی جو مسالہ بنوایا ہے وہ یہاں پر اتنے چیزیں اتنے چیزوں سے میں پھر دہی پپڑی کی کرنے والی ہوں گارنشنگ تو چلیے چلتے ہیں گارنشنگ کی طرف اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں یہاں پر دیکھیں کتنے کرنچی یہ بن کر ریڈی ہوئے ہیں یہاں پر میں آپ لوگوں کو دو تین اس طرح سے توڑ کر بتاؤں گی تو یہ دیکھیں کتنے کرنچی یہ بن کر ریڈی ہوئے ہیں اب یہ تھوڑا سا گرم ہے جب یہ تھنڈی ہو جائیں گے تو اور کرنچی ہو جائیں گے اور اب میں آگئی ہوں گارنشنگ کے لیے جو کہ میرا فیوریٹ کام ہے میں گارنشنگ بہت اچھی کر لیتی ہوں ہر چیز کی تو گارنشنگ کرنا بہت میرا پسندیدہ کام ہے تو یہاں پر دیکھیں میں سب سے پہلے یہاں پر ہم پاپڑی کو جمع لیں گے اور یہاں پر ٹوٹی ہوئی پاپڑی بھی آپ اس میں ڈالیں لیکن میں یہاں پر ابھی نہیں ڈالی لیکن آپ اس میں ضرور ڈالیں تو یہاں پر دیکھیں میں پاپڑی پر سب سے پہلے جو آلو کو ہم نے بائل کر کر کیوبز بنا لیے ہیں چھوٹی چھوٹے وہ میں یہاں پر ایڈ کر لوں گی اس کے بعد پھر میں یہاں پر ٹاماٹروں کے جو بینچ ہیں ہم اس میں سے نکال دیں گے اور جو اس میں جو پلپ ہے ٹاماٹر کا وہ بھی ہم اس کو نکال کر اسے کٹ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے مطلب چاپ کر لیں گے ہم یہاں پر ٹاماٹر پھر اس کو ہم ایڈ کر لیں گے اس میں تو یہاں پر اس کے بعد پھر میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا پہلے جو مسالہ ہم نے پناہ کر ریٹی کر لیا ہے وہ مسالہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے پھر اس کے بعد میں یہاں پر دہی ایڈ کروں گی تو دہی کو آپ تھوڑی دیر فریج میں رکھ لیں تو یہاں پر میں نے دہی کو اور دہی کو ہم بہت گاڑا ہی رکھیں گے اس میں تھوڑا سا بھی پانی نہیں ڈالیں گے تب ہی ہماری پپڑی چاٹ بہت اچھے سے بن کر ریڈی ہوتی ہے اور دہی تھوڑا سا تھنڈا ہی ہونا چاہیے تو میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریز کر لیا تھا تو یہاں پر دیکھئے میں نے اس پر ڈال دیا ہے دہی اور دہی تھوڑا سا چکھا ہی آپ لیں کھٹا دہی بالکل بھی آپ اس پر یوز نہ کریں پھر اس کے بعد یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں کھٹی میٹھی چٹنی جو کہ میں نے بنا کر رکھی تھی وہ میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں اس کے بعد یہاں پر ہم اس پر ڈالیں گے ہری چٹنی تو یہ دیکھئے کتنے خوبصورتی سے یہ بن کر ریڈی ہو رہا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ڈال رہی ہوں پھر سے تھوڑا سا گرم مسالہ سوری گرم مسالہ نہیں جو کہ ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ مسالہ پھر یہاں پر میں تھوڑے سی ہری مرچیاں چاپٹ کریوی اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اس پر پھٹ کر لوں گی اور یہاں پر جائیں گے تھوڑے سے انار تو انار ڈالنے کے بعد اس کے خوبصورتی بڑھ گئی ہے پھر سے یہاں پر ہم اس میں تھوڑا سا دہیں ایٹ کر لیں گے اوپر سے اور پھر سے یہاں پر تھوڑی سی چٹنیاں جائیں گی کیونکہ چٹنی جتنا ہم اس میں کھٹی مٹھی چٹنی ایٹ کریں گے اتنا ہی ہے ٹیسٹی بنے گا اس کے بعد پھر یہاں پر ہم اس پر ہرا دھنیا کر پھر اس پر ڈال دیں گے ہم شوڑ تو شوڑ میں نے باہر سے منگوا لیا تھا تو یہ دیکھئے اس کی فائنل لک تو دیکھئے یہاں پر ہماری پپڑی چارٹ بن کر بلکل ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ دیکھئے یہ کتنا مزیقہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہی موہے پانی آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ پپڑی چارٹ بنا سکتے ہیں گھر پر اور آج یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ بارش ہو رہی ہے لائٹ لائٹ یہاں پر بارش ہو رہی ہے اور موسم بھی بلکل چینج ہو گیا ہے ابھی یہاں پر دن کے پونے چھے ہی بج رہے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں موسم کتنا اچھا ہو گیا ہے اور لائٹ لائٹ یہاں پر بارش بھی ہو رہی ہے جب سے یہاں پر بہت تیز دھوٹ تھیں لیکن ابھی یہاں پر بلکل ایک دم ہی موسم بھی یہاں پر چینج ہو گیا اور اب میں یہاں پر بریٹ کی کوٹنگ کے لیے بیسن کو ریڈی کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے ایک بیسن تھوڑا سا میں نے نمک مرچی اور تھوڑا سا یہاں پر میں نے حلدی ایٹ کر لی ہے اور پھر اس میں میں نے تھوڑی سی اجوائن دال کر پھر میں اس کو اس طرح سے مکس کر لوں گی اس کے بعد پھر ہم اس میں پانی ایٹ کر کر اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے اور پیسٹ یہاں پر ہم تھوڑا سا گاڑھا ہی بنائیں گے کیونکہ ہمیں اس کی کوٹنگ کرنے میں پھر پتلا اگر ہم اس سے رکھیں گے تو پھر بریٹ کو یہ کوٹ نہیں ہوگا تو اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں پر پانی ایٹ کریں گے کیونکہ اگر ہم ایک ساتھ پانی دال دیں گے تو پھر یہ پتلا بھی ہو سکتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے یہاں پر پانی کو ایٹ کیا ہے تو دیکھئے یہاں پر اس طرح سے پھر آپ اسے اچھے سے بیٹ کر لیں تو ہینڈ بیٹر سے دیکھئے اس طرح سے آپ اس کی کنسسٹنسی آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اور آپ اسے اچھے سے پہلے بیٹ کریں اس میں کوئی بھی لمس نہیں ہونے چاہیے پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہم نے بریٹ کو رکھا تھا اس کو ہم اس طرح سے کوٹنگ کریں گے پہلے تینوں سائٹ سے ہم اسے ڈپ کریں گے پھر دونوں سائٹ سے اس طرح سے ڈپ کر کر پھر ہم اسے گرم آئل میں اسے چھوڑ دیں گے اور اس طرح سے دیکھئے میں یہاں پر دونوں گے دو دو کر کر میں فرائی کرمی اس طرح سے پھر ہم ڈپ کرتے جائیں گے کوٹنگ کرتے جائیں گے بریڈ کو اور پھر اسے ہم فرائی کرتے جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو پہلے اچھے سے پلٹ کے فرائی کروں گی تاکہ یہ سائٹ سے اور پھر اندر سے یہ رہتے ہیں تھوڑا سا اس کو پلٹ پلٹ کر ہم پھر اس کلر پر آنے کے بعد اس کو ہم آئل سے نکال لیں گے تو دیکھیں یہ اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں تو پھر یہاں پر میں اس کے بعد پھر سے اسے کوٹنگ دوں گی اور پھر ہم اس طرح سے فرائی کرتے جائیں گے تو اس طرح سے میں نے سارے بریٹ پکوڑا بنا کر پھر ریڈی کر لی تو یہ تھی میری آج کی دو ریسپیز امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ریسپیز بہت پسند آئے ہوں گے اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز پسند آئے ہیں تو آپ مجھے لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو آج کی ریسپی کیسی لگی اور پھر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ ہے ہمارے بریٹ پکوڑا بلکل باہر کی طرح بن کر یہ ریڈی ہوئے ہیں اوپر سے بہت کرسپی اور اندر سے تو آپ کو پتا ہی ہے تو اس کے بعد پھر یہاں پر ہم لوگوں نے روزہ کھولنے کے لیے آگئے ہیں پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گی نیکس بلوگ کے ساتھ اور پھر نئی ریسپیز اور یہاں پر میرے حزبن پڑھ رہے ہیں سورہ آسی تو پھر میں ملتی ہوں انشاءاللہ نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے لابیس